میرے لئے کسی بھی سپر کے آغاز میں جو دن ہوتا ہے نا صبح وہ شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں اکثر پہستہ نہیں کر پاتا کہ دن کیسے سٹارٹ کروں جب میں صبح اٹھ جاتا ہوں وہ میرے لئے بڑا مشکل نہ ہوتا ہے جب وہ نکل جاتا ہے نا تو آگے پر اتنا مشکل نہیں ہوتی مطلب آگے میں پھر آسانی سے دن کو آگے کر لیتا ہوں میں آلڑی ریسرچ کی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں وزٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن پھر بھی وہ سٹارٹ نہیں ہو پاتا تو ہر جگہ میرے ساتھ یہ مشکل یہ مسئلہ ہوتا ہے ٹریبل میں افریقہ میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اب یہ ہمارے سامنے یہ سٹریٹ ہے یہ والی اس میں وہ ہے انڈین وہ ہے ریسٹورنٹ سے تو ابھی وہاں جائیں گے کانا کائیں گے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا خرچہ جائے کانے کائیں موسیقی 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 بھائی کینیا میں تو کانے کا بڑا مسئلہ تھا وہاں پہ انڈین ریسٹورنٹ بلکل تھی ہی نہیں اور یہاں مجھے پتہ نہیں چلے لیکن یہاں پر جو ہے نا تنزانیا میں دار اسلام میں انڈین ریسٹورنٹس ہیں کافی سارے اور ایک ہی ہے اسمیس تو ابھی اس کے اندر جاتے ہیں اور کچھ کانا دکھتے ہیں اچھا ریسٹورنٹ ہے رات کو میں آیا تھا یہاں پہ میں کانا کھایا تھا تو کافی مزہ آیا تھا جگہ بھی ہے بیٹنے کی اندر بڑی اچھی اور مینیو وغیرہ ریٹس وغیرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تو برکل خالی ہے لیکن رات کو یہاں کافی رش ہوتا ہے بھائی اس لئے اسٹورنٹ کا مینیو ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ڈالر دو ہزار بنتے ہیں یہاں کے لوکل کرنسی تنزانیان شیلنگ کہتے ہیں تو چکن یہ آپ کو نظر آ رہا سٹیک سے سی فوڈ ہے میں کل یہاں پہ میں نے کہا تھا یہ کڑائی یہ دیکھو چکن کڑائی کڑائی تھی یہ ہے بارہ آزار کی انہی چھ ڈالر کی تقریباً چھ سو روپے کی یہاں پہ آپ کو چکن کڑائی ملے گی اور ایک روٹی سو روپے کی ہے دوہزار روپے کی ہے تو دوہزار سو روپے بنتے ہیں یہ کانا آگیا یہ ہے کچھ چپاتی ٹائپ اور یہ ہے جناب چکن تاوہ اور یہ دونوں یہ سب جو ہیں تقریباً سات سو روپے کے اور یہ جوان بھی ہے ساتھ میں یہ بھی ابھی کائے گا میرے ساتھ یہاں داریسلام میں سپر مارکیٹس اور شاپ بھی ہے ابھی میں آپ کو پرائسنگ دکھاتا ہوں کہ کیا پرائسنگ ہے یہاں پہ اور اس مارکیٹ میں ہم کچھ لیں گے تھوڑا بہت پانی اور جیس ہوں لگا ہے پچاس روپے پچاس روپے یہ دیکھو بھائی تپسی کی پرائس دیکھو تیرہ سو تیرہ سو کا مطلب پچاس روپے اور یہ بس پچاس بچاس روپے یہ تاریا بس پچاس روپے اور یہ جسے بھی جیس ہوں دیفرنس نہیں ہے یہ بسکوٹ ہے دو سو روپے کا ہے ساڑھے پین ازار ڈیٹھ سو روپے سو سے بھی کم یہ پاکستان میں پانچ سو کا ہوتا ہے تو آپ کے تقریبا سیم ہوگا جیس اور ایک پانی چھ ہزار پانچ سو روپے کا میں ہم کیا کیا خرید لیتے ہیں وہاں اور یہاں صرف یہ پانچ سو کا سکہ کبھی دیکھا ہے پانچ سو کا یہ ہے پانچ سو روپے کا سکہ پانچ سو کا کوائن ابھی میں نے حساب لگایا ہے تو یہاں چیزیں مہنگی ہیں کیونکہ یہ بھی میں نے بوٹل لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تربوس کا شربت ہے یہ والی بوٹل وہاں پہ اسی روپے کی ہوتی ہے یہاں ڈیٹھ سو کی ابھی میں نے حساب لگایا ہے یہاں چیزیں مہنگی ہیں میرے بھائی یہاں پہ میں غلط ہوں اجرادہ جواب کو میں نے بول ہے چیزیں اتنی یہ دیکھو بھائی فروٹ مارکیٹ یہاں پہ داریس سلام میں اتنی زبردس انداز میں یہاں فروٹ اور سبزی کو رکھا گیا ہے یہ اس کی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی فروٹ اور سبزی یہاں پہ بہت خوبصورت مارکیٹ ہے بھائی یہ مزہ آ رہا ہے اور یہ اس طرح کا فروٹ اور سبزی ترتیب سے خوبصورتی سے دیکھو اور ساپ سترا ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا ہے بلکو ساپ ستری چیزیں ساری تو یہ چیزیں ہوتی ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور دوسرے کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کا آپ چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ پوری بڑھ گئی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طرح نئی نئی یونیک چیزیں آپ دیکھتے ہیں جب آپ دوسرے کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں اور یہی خوبصورتی ہے کہ آپ زندگی کی نئی نئی طریقوں سے آشنا ہو جاتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے یہ دیکھتی چیزیں کہ آپ دیکھتے ہیں وہ تو موپس موسیقی موسیقی